موسیقی تلنگانا ایکسرس میں دوبارہ استقبال ہے چلتے ہیں مزید قبروں کی جانب وزیراعظم درد مہدی نے تلنگانا کی عمام کو یومی تاسیس کی مبارک بات پیش کی انہوں نے سلسل میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تلنگانا جفاکشی کا اہم مانا اور قومی ترقی کے لیے بے مثال جذبہ رکھتا ہے ریاست کی اومی تاسیس کے موقع پر تلنگانا کی بہنوں اور بھائیوں کو میری مبارک بات تلنگانا کی ثقافت عالمی شہرت کی حامل ہے اسی دوران تلنگانا سے تعلق نوالے مرکزی وزیر جی کشن رڈی نے بھی تلنگانا کے عمام کو مبارک بات دی انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی تلنگانا کے عمام کی خوابوں کو پورا کرے گی مرکزی حکومت تلنگانا کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے مجھے وزیراعظم موڈی کے خیادت پر مکمل اعتماد ہے گوہا کے وزیراعلا پرموز ساونت نے جمعیرات کو اور ریاست کے عمام کو تلنگانا کی اومی تاسیس کی مبارک بات دی اسامت نے ٹویٹ کیا کہ جنوبی ریاست ہندوستان کی ترقی کی راہ میں ایک طاقت پر ثابت ہو رہی ہے انہوں نے کہا تلنگانا کے عمام کو ان کی ریاست کے اومی تاسیس پر دل کی گھرائیوں سے مبارک بات بھر پورا دبی اور ثقافتی ورثے کے ساتھ ساتھ تکنیکی کمالات سے مال امال تلنگانا ہندوستان کی ترقی کی راہ میں ایک طاقت پر ریاست ثابت ہو رہا ہے میں تلنگانا کے لوگوں کی ترقی امن و خوشحالی کی خواہش کرتا ہوں کی طرح نائب وزیعالہ منیش سعودیہ کو بھی مرکزی حکومت فرضی مقدمات پر گرفتار کرا سکتی ہے کجدیوال نے جمعیرات کو یہاں ایک پرس کونفرنس میں کہا کہ انہوں نے کچھ مہینے پہلے کہا تھا کہ مرکزی حکومت جین کو فرضی کیس میں گرفتار کرنے جا رہی ہے انہیں ذرائع سے کلیے بات سامنے آئی ہے کہ اب سعودیہ کو فرضی کیس میں پسانی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے معتبر ذرائع نے بتایا کہ سعودیہ کو بھی جلد ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے مرکز نے تمام ایجنسیوں کو منیش سعودیہ کے خلاف فرضی کیس تیار کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا کہ سعودیہ آزاد ہندوستان کی تاریخ کے شاید بہترین وزیر تعلیم ہے ڈیلی کے سرکاری اسکولوں میں اٹھارہ لاکھ بچے پڑتے ہیں سعودیہ نے ان بچوں کو روشن مستقبل کی امید دلائی ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ جین اور سعودیہ کو جیل بھیجنے کے پیچھے کیا سیاست ہے اس سے ملک کو نقصان ہی ہوگا وزیرالہ نے کہا کہ انہوں نے لگتا ہے کہ جین اور سعودیہ کو فرضی مقدمات میں جیل میں ڈال کر یہ لوگ دلی میں تعلیم و صحت کے میدان میں ہو رہے ہیں اچھے کام کو روکنا چاہتے ہیں لیکن فکر مت کرو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا سبھی اچھے کام جاری رہیں گے امریک ایسا جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے ایک نئے فوج امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے جس میں ہائی امی آر ایس ریکٹ سسٹم شامل ہے بائیڈن نے آج ایک بیان میں کہا کہ میں یوکرین کی فوج کو وقت پر اور اہم مدد فراہم کرنے کے لیے ایک نئے سیکیورٹی امدادی پیکج کا اعلان کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ نئے پیکج انہیں نئی صلاحیتوں اور جدید ہتھیاروں سے لیس کرے گا جس میں ہائی ایم ای آر ایس بھی شامل ہے اس سے وہ روس سے اپنی سرزمین کا دفاع کر سکے گا عالمی دارسیت نے کہا کہ دنیا کے تیس ممالک میں منکی پاکس کے پانچ سو پچاس سے زیادہ معاملات کی تصدیخ ہوئی ہے ڈیولو ایچو کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈ روس ایڈرنوم گیبریس نے نامانگاروں کو بتایا کہ اب تک ڈیولو ایچو کو تیس ممالک سے منکی پاکس کے پانچ سو پچاس سے زیادہ معاملات کے بارے میں اطلاعات موصول ہوئے ہیں ڈیولو ایچو نے ایک اچھا ظاہر کیا کہ آنے والے دنوں میں منکی پاکس کے معاملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کے پیش نظر متاثرہ ممالک کو اپنی نگرانی کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وسیع تر کمیلٹی میں معاملے تلاش کیا جا سکے گیبریس نے کہا منکی پاکس کے معاملات متاثرہ افراد کو ان کی مناسب دیکھ بھال کرنے سے بھی روک سکتے ہیں اس سے انفیکشن کا پھیلنا مشکل ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ منکی پاکس کے معاملات اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ معاملات سنگیر ہو سکتے ہیں ہندوستان کا ایک سرکاری وفت اندینوں افغانستان کے دور پر ہے جہاں وہ سبی طبقات کے مقابل لوگوں کو انسانی امداد یقینی بنانے کے مقصد سے بن لوگ قومی تنظیموں کے علاوہ طالبان کی نمائندوں سے بات چیت کرے گا یہ وفت وزارت خارجہ میں پاکستان افغانستان اور ایران ڈیوجن کے انچار جوائن سیکریٹری جے پی سنگھ کی خیادت میں ہندوستان سے آنے والے انسانی امدادی سامان کی سپلائی اور تخصیم کے تظامات کا جائزہ لینے کابل گیا ہے وزارت خارجہ نے آج یہاں کہا کہ ہندوستانی وفت افغانستان میں انسانی امداد کی تصصیل میں شامل بن لوگ قومی تنظیموں کے نمائندوں سے ملقات کرے گا اور ملک میں ہندوستانی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے نفاظ کے مقامات کبھی دورہ کرے گا ڈی ڈی سی ممبر منظور احمد گنائی نے آشترال کشمیر کے آری پل میں بجلی ریسیونگ سٹیشن کا قام شروع کرنے پر خوشی کا احسار کرتے ہوئے انتظامیاں کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہا کہ یہ سٹیشن علاقے کے لوگوں کا خواب تھا گنائی کا مزید کہنا تھا کہ وہ سیاست میں عوام کے خدمت کرنے کے غرصے آئے ہیں اور یقین دہانی کرائی کہ آری پل علاقے کے لیے مزید توجہ بھی تعمیر کیے جائیں گے آج میں اپنے ایڈمیسٹیشن کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور اپنے لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آپ کی چنل کے وسادے سے اور سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے لمبی عرصے سے ایک ڈیمانڈ تھی ہمارے تیس سال سے یہاں ایک ڈیمانڈ تھی آپ نے بھی بار بار اس کو اچھالا اور تو بھی تو ایڈمیسٹیشن اشار ہوگی ہم لوگ اشار ہوگی تو آج لاشٹ پہ یہی امید جو تھی آج وہ امید دوگو کے سامنے ہیں انشاءاللہ اس پہ آج میں نے یہاں آیا تو میں نے وہاں بھی ڈسکس کی اس پہ جو ابھی ہم نے ٹائم دیا ہے تو مجھے لگتا ہے جلدی یہ کمپلیٹ بھی ہوگا اور اس پہ کام میں کبھی بھی کسی سے کا کوئی کوتائی نہیں ہوگی اور جو ہمارے کانٹرکٹر صاحب ہے یہ خود بھی سیریس ہے کہ جلد سے جلد یہاں کام کلوز کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی میری کہنے کا مطلب یہی ہے دیکھئے آپ مثال کوئی ڈی ڈی سی ہیں یا کوئی رپیزیٹیٹو ہیں علاقے کی نارستان ترال کشمیر میں محکومہ جنگلات کی جانب سے ایک تخریف کا انقاد عمل ملایا گیا اس دوران مستقیق افراد میں کشمیر نوٹس کے تحت لکڑی فراہم کی گئی اس موقع پر تخریف میں فارس کے کنزرویٹر انفان علی شاہ ڈی ایف او میراج الدین کے لابہ ڈی ڈی سی ممبر منظور گنائی اور باقی افسران موجود تھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عرفان علی شاہ نے کہا کہ دور افتادہ علاقے کے لوگ ہمیشہ جنگلات کے تحفظ کے لئے آگئے آتے ہیں اور آج محکومہ نے ان کو کشمیر نوٹس کے تحت تعمیراتی کاموں کے لئے لکڑی فراہم کی پہلے تو آپ کو خلوز برا سلام میرا اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سرکار کی بات عوام تک پہنچاتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس ریموٹ ایریا نارستان میں آج آپ آئے یہاں پہ ہم نے جو ہے فارسٹ محکمہ نے جو ہمارے یہاں پہ ڈی ڈی سی چیئر پرسن صاحب ہے ان کے ساتھ مل کے جو ہے ایک پروگرام کیا جس کے تحت ہم نے یہاں پہ جو عوام جو ہے کافی گریب عوام ہیں اور جو فارسٹ کے نزدیک رہتے ہیں اور جو فارسٹ والوں کی کافی مدد کرتے ہیں جب یہاں پہ آگ لگتی ہے یا جب یہاں پہ باقی معاملات ہوتے ہیں آخر میں سرخیاں ایک بار پھر سرخیوں کے پیش کرنا ہے مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد تلنگانہ سے مرکز کا امتیازی سلوک ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی باعی سے تشویش باغ عاموں میں منقلہ ایومی تاسیس تقریب سے وزیراعلا کے سیار کے خطاب ریاست بھر میں تلنگانہ ایومی تاسیس تقریب کا نقاط حکومت کے فلاہی پروگرام سے عوام کو کروایا گیا واقعی وزراء ارکان پارلیمان اور ارکان سبلینے کی شرکت سنگرڈی دفتر زلہ کلیکٹریٹ میں ایومی تاسیس تقریب کا نقاط وزیر داخلہ محمد بحمود علی نے تقریب میں شرکت کرتے ہوئے لہرہ قومی پر شم تلنگانہ ایومی تاسیس کے موقع پر نکز ذری نغد نامی رقم سے صرف فراز وزیر داخلہ کے سیار کے ہاتھوں اینامی رقم پر مشتمل چیک کی حوال کی تلنگانہ ایومی تاسیس کے زمد میں مختلف سیاسی رہنماوں نے کیا نیک قائشات کا اظہار وزیر اعظم درد مودی وزیر داخلہ گوہا ساونت نے تلنگانہ اوام کو دی ایومی تاسیس کی مبارک بات اوائیڈن نے یوکرین کے لیے نئے سیکریٹی امدازی پیکیج کا کیا اعلان پیکیج میں چائے میں آرس ریکٹ سسٹم بے شامل تلنگانہ اکسپس پہ فلالتہ ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی 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 موسیقی